ازاد جمہو کشمیر میں الیکشن ہوا یہ کہتے ہیں ہم بلکل ملکی سطح کی پارٹی ہو گئے وہاں پر انہوں نے ایک آدمی اپنا کینڈیڈیچر کے لیے فلوٹ نہیں کیا آپ نے اپنے آپ کو اتنا چھوٹا کر دیا ہے کہ آپ ایک ایسی پارٹی سے مقابلہ کر رہے ہیں جس کا ابھی ایساچ کوئی الیکٹرل کالج نہیں بنایا اس کے کوئی اپنی الیکٹرل ویلیو نہیں بنی آپ نے اس ریلی کو نکال کے یا بار بار عمران خان کی لائن کو ٹو کر کے ایکچولی آپ نے اپنے آپ کو چھوٹا کیا آپ نے اپنا آپ کو پست کیا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کا بیان ہے وہ ایک غور طلب بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف اپنے آپ کو تنہائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ ایک ڈیلیبریٹ کوئی اٹیمٹ لگ رہا ہے جو پی ایمل این کو آئیسولیشن کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں آپ نے پی ٹی آئی کو ایک آپ نے کہا کہ ان کا ابھی کوئی الیکٹرل کالج نہیں ہے ابھی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن ایک نئی سیاسی قوت کے طور پر تو وہ ابر رہی ہے بڑی سیاسی پارٹیوں کے لوگ جو ہیں اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کوئی جوائن کر رہے ہیں یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کی پارٹی سے مسلم لیگ مون سے بھی لوگ چاہدہ ادھر جائیں آپ یہ اس کو کیوں انسیگنفیکنٹ کیوں دیکھ رہی ہیں پی ٹی آئی کو اس پہ میں آپ سے جواب لوں گا لیکن ناظرین یہاں پہ لیں گے ہمیں چھوٹا سپڑے ہمائے ساتھ رہیں گے یہ اندر کراؤڈ ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف پی ٹی آئی کیا میسج دے رہی ہے کیا اس نے کوئی نیا فلسفہ آپ کو دیا اس نے آپ کو کوئی نئے سوچ دیئے کوئی نیا زاویہ دیا دیکھنے کی چیزوں کو دیکھنے کی طرف آپ کے پاس سٹیٹ مشینری ہے اور سٹیٹ مشینری کی بنیاد پر آپ یہ سرکس کر رہے ہیں میاں نواز شریف کی لائن کچھ اور ہمیں نظر آتی ہے اور میاں شہباز شریف کی لائن کچھ اور نظر آتی ہے جی ویلکم بیک ناظرین ہم اپنی گفتگو کا سلسل وینشت سے شروع کرتے ہیں جی فوزی صاحبہ آپ سے میں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے سوال کیا جو آپ نے کہا کہ ابھی تو اس کا نہ الیکٹرل کالج ہے نہ اس کی کوئی سٹریند ہے ایک انسیگنفیکنٹ ازیہ تھا آپ نے اس کی دیکھی پی ٹی آئی کے پاس ایک ایسٹ ہے وہ ہے امران خان امران خان has a charismatic personality that's about it and he has got a very glorious background سپورٹس میں ان کا جو اپنا کردار رہا ہے جو ان کی contribution رہی ہے پوری قوم اس کو سمجھتی ہے اور اس کو سراتی ہے لیکن اگر آپ politics کی بات کر رہے ہیں یقیناً انہوں نے کچھ لوگ کو اکھٹا کر لیا ہوگا لیکن کوئی significant مجھے break through کا ہی نظر نہیں آرہا ہے ان کے پاس وہ لوگ ہیں جن کو میں نہیں جانتی ہوں آپ نہیں جانتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے نام پر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور پھر وہ مختلف ٹاک شوز میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں وائی توائی اپنی بول رہے ہوتے ہیں کوئی اس میں substance نہیں ہوتا ہے اور پی ٹی آئی نے ایساچ کوئی نئی بات بھی نہیں کہی ہے دیکھئے پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی ایک value ہے اور باوجود اس کے کہ اس کی وجود کو اب 43-44 سال ہو گئے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہے اور باوجود اس کے کئی ادوار میں اس پارٹی کے ساتھ بہت سارے ظلم بھی ہوئے ہیں لیکن اس پارٹی کو کوئی ختم نہیں کر سکا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی was offering a new thought a new paradigm a new thinking a new approach towards life آپ مجھے بتائیے پی ٹی آئی کیا میسج دے رہی ہے کیا اس نے کوئی نیا فلسفہ آپ کو دیا اس نے آپ کو کوئی نئے سوچ دیئے کوئی نیا زاویہ دیا چیزوں کو دیکھنے کی طرف ہمیں تو کہیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے ہم صرف یہ کہیں گے کہ یہ پی ایم ایل این کی ایک دوسری شکل بنتی جا رہی ہے چلیں ایک منٹ آریف صاحب میرا خیال ہے کہ فوضیہ صاحبہ تو غالباً وہ بات کر رہی ہے جو کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو کرنی چاہیے کہ پی ٹی آئی کی کوئی حصیت نہیں we are not threatened by پی ٹی آئی آپ اگری کرتے ہیں اس پورے پرسیپچن سے کہ پی ٹی آئی ایک امرجنگ پولیٹیکل فورس نہیں ہے دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ فوضیہ صاحبہ جزوی طور پر تو صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ کوئی ایسا کوئی نئی جہت لے کے تو نہیں آئی اس کی صرف ایک پلینک ہے اور جو کہ بڑی ڈینجرس ہے ان دونوں پارٹیوں کے لیے پی ایم ایلین اس لیے گبرائی ہوئی ہے کہ ان کا اربن ووٹ بینک ہے لاہور کے اور پنجاب کے ہارٹ لینڈ میں ان کی ووٹنگ سرنگھ ہے اور عمران خان صاحب اسی کو چیلنج کر رہے ہیں پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو کہ دونوں پارٹیوں سے مایوس ہیں اور بوجو مایوس ہیں کہ جی کیونکہ ہم لوگ ویسی ذرا تھوڑا سے بے سبر ہیں جمہوریت کے بارے میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے کرپشن ہے لوڈ شیڈنگ ہے اس ایکانومی نیچھے جا رہی ہے تو جو ینگر کراؤڈ ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف ماہل لگتا ہے اور یہ ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس ملک کی قومی جماعت ہے اور انہوں نے پانچ تواستہ دار میں آج جھکے ہیں مختلف طریقے سے اور اب بھی اپنی ٹام جو ہے وہ پوری کرنے کی طرف جا رہے ہیں سینٹ کے الیکشن میں بھی لگتا ہے کہ ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے باوجود میرا تو سوال محترمہ سے یہی ہوگا کہ یہ تو ساری باتیں ٹھیک ہیں آپ زرداری صاحب کو اس کا پورا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک لڑی میں تمام سیاسی جماعتوں کو پرویا ہوا ہے اور ایک کوئیلیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں اور یہ ان کی جماعت فیڈل میں وزیراعظم بھی ان کے تابدار ہیں اور وہ ان کو بعض اوقات کہتے ہیں کہ مرد مفاہمت ہیں سب پارٹیوں کے ساتھ ان کا ٹھیک ٹھا گفشپ ہے ایک لحاظ سے تو پی ایم ایل این بھی اقتدار کے اندر ایک لحاظ سے نہیں ہر لحاظ سے ایک سکسٹی پرسنٹ آف دا پاکستانیز پنجاب ادھر بیٹھی ہوئی ہے اس کے باوجود یہ تو ساری باتیں آن پیپر ٹھیک ہیں لیکن اگلے الیکشن میں جو انکمبنسی فیکٹر ہے جو آپ کے گورننس ایشوز ہیں جس کو دونوں سیاسی جو باتیں جو ہیں وہ بڑی ایکسلوائٹ کر رہی ہیں اس کی طرف آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ جی لوگیں پوچھیں گے کہ جی آپ نے ہمیں دیا کیا ہے دیکھیں آپ کی بات بجا ہے اور آپ جو وہ بات کہہ رہے ہیں جو عمومی طور پر ہمارے لوگوں میں بات کہی جاتی ہے ایک تو بات یہ کہتے ہیں کہ جی ملک میں گورننس نہیں ہے دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ادارے تباہ ہو گئے ہیں تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ آپ کے معیشت جو ہے وہ بہتی ڈیک لائننگ کی طرف جا رہی ہے اچھا اگر آپ دیکھئے بلیک اینڈ وائٹ میں چیزوں کو تو آپ مجھے بتائیے where is the problem لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی میں مانتی ہو مہنگائی ہو گئی مہنگائی صرف پاکستان میں نے ہوئی ہے مہنگائی پوری دنیا میں ہو رہی ہے صورتحال اس قسم کی ہے کہ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی ایک ملک یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہمارے ہاں ابھی بھی جو ریٹس اب سے دو سال پہلے تھے دو ہزار آٹھ سے پہلے جو ہمارے پاس ریٹ تھے وہ آج بھی ہمارے پاس ہیں there is global recession there is global inflation ہر طرف آپ کو problem نظر آئے گا ہماری کہا گیا کہ جی ابھی اتنے floods آئے ہیں تو ویڈ کی shortage ہوگی cotton کا problem آئے گا ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں cotton کی کوئی crisis نہیں آئی ہے پھر آپ یہ دیکھئے موٹی موٹی باتیں دیکھیں ہماری export growth ہوئی ہے کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے آپ چھوڑ دیجئے کہ کیا وجہ ہے بات یہ ہے کہ ہم 15 ارب سے 19 ارب پہ آئے پھر 19 ارب سے ہم 27 ارب ڈالر کی export پہ آئیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوئی ہے مطرمہ یہ تو بہتر ٹھیک ہے آپ کی لیکن ہمارے جو foreign exchange reserve ہے جی foreign exchange reserve ہے وہ ہمیشہ سے 12 ارب ڈالر جب ہو گئے تھے تو ہم لوگوں نے کتنا شور مچایا تھا آج الحمدللہ 18 سے 17 ارب ڈالر کے درمیان ہمارے پاس foreign exchange reserve رہ رہا ہے ہماری remittances میں 3 ارب سے 12 ارب ڈالر پہ آگئی ہیں ماشاءاللہ آپ information secretary نہیں لیکن آپ نے بڑی اچھی وقالت کی ہے لیکن آپ دیکھئے کہ یہ attack available تو ہے لیکن لوگوں کی جیب میں پیسے ہی نہیں ہیں پھر دیکھئے ہو سکتا ہے یہ middle class کا problem ہو railway جو ہے وہ باندھو چکی ہوئی تقریباً even PIA کا برا حال ہے steel mill جو ہے وہ دیوالی ہے GDP جو ہے وہ 2.5% 3% سے بھی کم ہے ان اور budget deficit بہت بڑھ چکا ہوئے ہیں بجلی کا جو حال ہے load shedding کا اب gas کی بھی load shedding شروع ہو گئی ہوئی ہے تو اس record کو لے کے یہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہیں ساری باتیں لیکن شاید اس کو آپ اچھی طرح ہو جاگر نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ عام تاثر یہی ہے کہ آپ کو اپنے record کی business پہ election میں جانا جو مشکل ہوگا اگرچہ میں یہ بات consider کرتا ہوں کہ آپ نے جو agriculture produce کی قیمت بڑھائی بھی اور بینلقوامی طور پہ بھی agriculture produce کی قیمت میں کافی اضافہ ہوا اس سے فارمرز کو اور جو فائدہ ہوا لیکن زیادہ فائدہ تو بڑے بڑے زمیداروں کو ہوا تو اس تنظر میں آپ پھر بھی خیال ہے کہ آپ اس record پہ اگلا election جو ہے وہ sweep کر جائیں گی sweep تو دیکھئے ہم نے 1970 میں کیا تھا اس کے بعد ہمیں تو بڑی truncated قسم کی mandate ملا ہے کبھی 82 مل گئے کبھی 93 مل گئے کبھی اب دیکھئے اتنی محنت کے بعد بھی ہمارے ہاتھ میں صرف 130 M&A's آئے ہیں national assembly میں اتنی ہماری seatیں ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم sweep کر جائیں گے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ووٹرز ہیں ہم نے ان کی خدمت کی ہے ہم ان کے ساتھ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ جڑے رہے ہیں ہمارا track record اتنا برا نہیں ہے آپ مجھے بتائیے ابھی وزیر آزم صاحب بلوچستان گئے تھے آپ نے دیکھا بلوچستان میں جب وہ گئے ہیں وہاں پر ایک انہوں نے پاریڈ میں شرکت کی پاسنگ آؤٹ پاریڈ میں آرمی کی جس میں بتایا گیا کہ چھ ہزار بلوچی لڑکوں کو پاکستان آرمی میں ریکروٹ کیا گیا ہے آپ مجھے بتائیے گلگت بلوچستان کب سے ہمارے ساتھ ہے کیا ہم نے اس کو autonomous status کبھی دیا ہم نے نہیں دیا پہلی دفعہ ہم نے دیا ہے ہم نے پہلی دفعہ لوگوں کو بتایا ہے کہ اگر مسئلے کا حل ہے تو وہ ایوانوں کے تھروں ہوگا collective wisdom کے تھروں ہوگا parliament کے تھروں ہوگا پہلی دفعہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہماری جو فوجی جنتہ ہے جو ہم سیویلینز کو کبھی کوئی ایسی پذیرائی کی نظر سے نہیں دیکھتی ہے وہ بھی پہلی دفعہ مجبور ہوئے ہیں کہ وہ سیویلین لوگوں سے مدد طلب کر رہے ہیں دو مئی کے واقعے کے بعد they sought their blessing and patronage from the parliament اور پھر اس کے بعد جب آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے غرایا اور ہمیں آنکھیں دکھائی تو پھر بھی یہی اے پی سی تھی جس نے کام دکھایا لوگوں کو confidence دیا دیکھیں یہ وقت وہ نہیں ہے جس میں ہم ان چیزوں پر issue بنائے ہمارا اس وقت focus جو ہونا اس پر ہونا چاہیے کہ جو ہمارے north west frontiers پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہمیں escalate نہیں ہونے دینا چاہیے کہ actually this is the problem and we should be focused on it اور یہ جو ریلیز نکالی جاری ہیں یہ آریف صاحب لوگوں کو ڈیوییٹ کر رہے ہیں from the real issue our problem is the growing influence of the taliban our problem is a very shaky situation in afghanistan our problem is the growing influence of fundamentalism in this country ہمیں اس پر focus ہونا چاہیے ہم یہ ریلیز کے through actually ان کو مضبوط کر رہے ہیں اپنے آپ کو ہم کمزور کر رہے ہیں فاضی بی بی آپ نے بالکل ٹھیک کا آپ کی گورنمنٹ کی achievements ہیں national finance commission award آپ کی achievement ہے گلگت بلوچستان گلگت بلتستان کو جو provincial status دیا وہ آپ کی achievement ہے اور میرا خیال ہے سب سے بڑی achievement جو ہے وہ 18th constitutional amendment ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ بالکل دروست ہیں لیکن جب آپ بات کرتی ہیں کہ لوگوں میں کوئی crisis نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ power outages آپ خود کراچی میں ہیں آپ دیکھیں کراچی میں کتنے کتنے گھنٹے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا لاہور میں گھنٹوں بجلی جاتی رہی پھر اس کے بعد corruption کا issue ہے سپریم کورٹ نے rental power projects کے اوپر بڑا سخت notice لیا آپ ہی کے ایک فیڈرل منسٹر فیصل صالح حیات صاحب خود حکومت کے خلاف جو ہیں وہ کورٹ کے سامنے پیش ہوئے عارف صاحب نے ابھی ذکر کیا ریلوے کا ذکر کیا پی آئیے کا ذکر کیا اوورال جو گورننس ہے اس سے لوگوں میں ایک disappointment ایک outrage تو نظر آ رہی ہے آپ اس کو کیسے deny کر سکتی ہیں آپ اس کو مطلب اس سے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے اسی کی اوپر غالباً opposition بینک کر رہی ہے میں آپ سے جواب لوں گا لیکن آپ سے میں جواب لوں گا لیکن ناظرین یہاں پہ ہمیں لینا ایک break ہمارے ساتھ رہیے فوج کی جو بھی wish list ہوتی ہے اس کو سویڈین گورنمنٹ انکار نہیں کر دی چینی صاحب کو extension جائی اس پر انہوں نے دے دی آپ when you are the most important person of the country then your life is always on stake یہاں تو ہر آپ بھی important ہے آپ دیکھیں جتنے وزیر ہیں وہ سارے سارے جو ہیں وہ important traffic بند رہتی ہے ان کے لیے